میرا جیون تو جیسے جیسے بھی دیا کیا میں اپنے بچوں کا جیون صدھار سکتا ہوں یا صدھار سکتی ہوں کیا میں پچھلے دنوں سے جو پریشانیاں اور دکتیں چل رہی ہیں کیا میں ان کو دور کر سکتا ہوں کیا میں اپنوں کے چہرے پر اپنے پریوار کے چہرے پر رہونت لاسکتا ہوں یا لاسکتی ہوں کیا میں جو آگے آنے والے تہوار ہیں اس پر رنگ بھر سکتا ہوں اور اپنے جیون کی کٹنائی کو دور کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کیا میرے اندر بھی وہ سب کچھ ہے جو سفل ویکتیوں کے اندر ہوتا ہے اگر ہے تو مجھے ملتا کیوں نہیں ایسے پریشن آپ کے نماغ میں بھی ہیں تو جواب ملے گا اس ویڈیو میں کیا کریں گے کی سارے میل دھول جائیں گے اور سفلتہ مل جائے گی نمشکار دوستو میں سٹو لڈر سے سوالگا ترابی نیدن کرتا ہوں آج کے راشی فل میں آئیے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کے ستارے شروعات کریں گے صبح کے سنچک پانچ چانگ سے اور جانیں گے اس کے بعد راشی فل اپائے اور کچھ مہرپور باتیں جو آپ کے جیون میں ایک نئی دشا آپ کو دکھا سکتی ہیں یہاں جانکائی چند راشی و نام راشی پر آدھارت ہوگی تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے وشیش یہ وشیش میں ہمیشہ پہلے اس لئے پڑھتا ہوں یا آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اس وشیش سے ہزاروں سیکھڑوں لوگ کی زندگی بدلی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی بدلے راشی فل سننے سے کچھ نہیں ہوگا عمل کرنے سے ہوگا جیون میں پریورتل لانے سے ہوگا تو آئیے پہلے جانتے ہیں کیسے ہم اپنی زندگی کو اچھا بہتر کر سکتے ہیں کیا آپ کے مند میں بھی جلن ہوتی ہے کیا آپ جتنی محنت کرتے ہیں سامنے والا اتنی محنت نہیں کرتا ہے اس کی ترقی ہو جاتی ہے اس کے پاس سب کچھ ہے اس کے پاس کم محنت میں بھی سب کچھ آتا جا رہا ہے کیا آپ یوگ ہیں سندر ہیں handsome ہیں یا خوبصورت مہیلہ ہیں گھر پریبار اچھا ہے شادی نہیں ہو ہو رہی ہے پریشان ہے گھر میں تناو ہے گھر میں دکھتے آ رہی ہیں بچے پرکشہ کمپٹیشن میں پاس نہیں ہو رہے لیکن پڑھتے وہ 8 8 9 گھنٹے ہیں 16 16 گھنٹے ہیں لیکن رینک اچھی نہیں آتی بار بار دے رہے ہیں پریاز ریٹن کلیر ہو گیا لیکن انٹرویو کلیر نہیں ہوا یارداشت تیز نہیں ہے گھر پر تو سب کچھ یاد ہے لیکن جب اگزام دینے بیٹھتے ہیں تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا گھر سے پوری تیاری کر کے جاتے ہیں لیکن جب بوس کے سامنے جاتے ہیں تو ایدم اندکار چھا جاتا ہے ڈر لگنے لگتا ہے گھر پر تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بہار دشمن گھیر لیتے ہیں جوب کرتے ہیں دس سال ہو گئے پان سال ہو گئے ترقی نہیں ہو رہی ہے ڈر لگتا ہے بوس کے سامنے جبان کھولنے سے کہ یہ نوکری بھی نہ چلی جائے دوسری نوکریوں کے آفر آنے بند ہو گئے رشتے آنے بند ہو گئے پہلے دس رشتے آتے تھے اب تو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی رشتہ آئے گھر میں تو شادی بھیا کی بات چلے نوکریوں کی انٹرویو دے رہے ہیں نمبر ہی نہیں آتا سیلری اتنی نہیں ملتی پریوار میں لوگ بیمار رہ رہے ہیں گھر کا واسطہ دوش لگتا ہے کچھ خراب ہو گیا ہے دشمن بڑھتے چلے جا رہے ہیں پیسہ ٹکتا نہیں ہے بیماری ہوتی چلی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے جادو ٹوڑنا شترو کی نظر یا نظر دوش ہو گیا ہو کچھ الٹی سیدھی حرکتیں بھی لوگ کرنے لگ گئے ہیں پیتر دوش، کال سرب دوش، شنی کی ساڑھے ساتھی، ڈھائیا ایسے جو برے پینام ہیں آنکہ کنلی میں بن گئے ہیں شنی راؤ کے تکا جو ہے سمبند ہے سورے سے شنی کا سمبند ہے شاری بل لاؤس ہو رہا ہے گھے ستارے بلکل پلٹے ہوئے ہیں آپ ان کو سیدھا کیسے کریں کیا آپ کے مند میں بھی ایسا پرشن ہے کہ آخر میں کب تک ان سے لڑتا رہوں گا دپریشن ہے، تناو ہے، چنتہ ہے، کھا کھا کر وزن بڑھتا جا رہا ہے پانی بھی پیتے ہیں تو وزن بڑھ جاتا ہے، بیماریاں شریف کو گھیر کے رکھے ہوئی ہیں فیکٹری نہیں چل رہی، ادھر نہیں چل رہی، دکان میں بکری نہیں ہوتی ہے پس جیسے تیسے دو روٹی آ رہی ہیں، سماج میں جو لوگ ہیں وہ لوگ ہمیں نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، کل تک ہم نے سب کی مدد کری، پیسہ دیا آج اپنے پاس کچھ نہیں ہے، کسی سے مدد بانگنے جاؤ، تو اپنا دیا ہوا بھی واپس نہیں ملتا اگر ایسی سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ یا اس سے بھی کٹھن سمجھتے ہیں اور آپ اس کا سمادھان چاہتے ہیں، تو اگلے دو منٹ میں میں آپ کو سمادھان بتا دوں گا اور پھر راشی فل بتاؤں گا سمادھان ہے لاجورد رتن لاجورد رتن کا لوکٹ یا موٹھی پہنی ہے اور اپنی سرسیاہوں سے مکتی پائیے، شنی راہو کہتے ہیں جیسے درہوں سے مکتی پائیے یہ ریکھئے، یہ اس طریقے کی پیکنگ میں ہم آپ کو لاجورد رتن دے رہے ہیں یہ نئی پیکنگ آئی ہے، اس پیکنگ میں کیا ہے؟ بیچ میں چاندی کا سکتہ ہے جس میں لکشمی گریز بنے ہوئے ہیں یہ ہماری طرف سے اپہار ہے آپ کو دیپاوالی کا ایک لوکٹ ہے اور اس لوکٹ کے ساتھ میں ایک اور بھرپن ہے یہ بھی فری ہے یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس کو میں کھل کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے آپ کو ملے گا اور اس کو پہننے کی بھی نیویدھان بھی آپ کو مل جائے گی یہ آپ کو ملے گا 3100 روپے میں یہ تینوں چیتے اور آپ کے کشت لگ بھک لگ بھک دور ہو جائیں گے آپ کے جو بھی کشت ہو اور آپ اس کا آنند اٹھا پائیں گے L31 لکھ کر میسیج کریئے کچھ لوگوں نے ڈیمانڈ کری تھی کیوں نے برسلٹ پہننا ہے تو اس طریقے کا برسلٹ بھی تیار کیا گیا ہے لاج برچ رتن کا اور یہ ریکی اس طریقے سے اس کا لک ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا اس کی قیمت ہے 5100 روپے کیونکہ اس میں سب کچھ زیادہ زیادہ لگا ہوا ہے چانی کا پورا ایڈم برسلٹ ہے تو یہ بھی آپ کو مل سکتا ہے اس کے لئے L51 لکھ کر آپ کو میسیج کرنا پڑے گا باقی آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو کتنی جلدی سوکھی ہونا ہے بات کرتے ہیں راشی فل کی بات کرتے ہیں آپ کی راشی کمب کی آج بچوں کے لئے بڑھی آدھی میں مول مستی کے ساتھ پڑھائی لکھائی پوری ہوگی نوکری کرنے والوں کو اپنا کام پورا کرنے کا موقع ملے گا جوش اور جنون ہوگا کوئی اوروت نہیں ہوگا آج کوئی روکا نہیں ہوگی ٹوکا نہیں ہوں گی آپ اپنی من مرجی کے مالک ہوگے پورا جوش اور اساہ سے کام کریں گے آپ کے صحر بڑھیا ہوگی آپ کے مند میں پرسندہ ہوگی جوش ہوگا جنون ہوگا کسی سامانگی کیا پارواری کو اس طرح میں جانے کا آپ کو اوسر بھی پرابت ہو سکتا ہے یا آپ اپنے گھر میں کوئی چھوٹی موٹی پارٹی کر لیں جو بھی لوگ کھیل کھوٹ کی دنیا سے چھونے ہیں ان کے لئے بھی دن بڑھیا رہنے والا ہے سفلتہ کے بعد آرام کا مزہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے آج آپ سفل ہو جانے کے بعد کام پورا کر لینے کے بعد چاہے ایک گھنٹہ ہی صحیح چین کی نیزیں سوئیں گے چین سے آرام کریں گے یا کسی سے اپنے دل کا حال ویٹھ کریں گے جہاں پر آپ کو بڑا سکون ملے گا آنند ملے گا ایسا لگے گا کہ ساری جنت کی خوشیاں آپ کو مل گئی ہو سفلتہ کے بعد آرام اور جشن آج آپ کے جیون میں ہونے والا ہے جن پر وشواس تھا وہ وشواس توڑیں گے نہیں تو آپ کے لئے یہ بھی بڑھیا ہے محنت کا فل میٹا ہوگا کوئی ٹینشن ختم ہوگی کام کم محنت سے پورے ہوں گے مہلائیں کھان پان کا وشیش دیام رکھیں رشتے داروں سے بات چیز سمبھو ہے کسی اچھے دوست سے بات چیز سمبھو ہے کسی اپنے سے بات چیز سمبھو ہے آج آپ کسی کو معاف بھی کر سکتے ہیں چلو بہت ہوا لڑائی چگلا اب دل سے دل جوڑتے ہیں اور کہیں پر آج دل بھی لگ سکتا ہے آپ کا حریوم نمشکار لیکن حریوم نمشکار سے پہلے ایک بات بولنا بھول گیا حرمان جی کی اپاس نہ کرنا شیف جی کی اپاس نہ کرنا آپ کے لئے بڑیا ہے اور مادرگا کی اپاس نہ کرتے ہیں تو آنند ہوگا اور اگر حرمان مندل چلے جاتے ہیں تو سب کچھ بڑیا ہوگا اور لاجوات رکن کا رنگ انگوٹھی یا برسلٹ پہنتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے آگے آنے والے جو پاس سال ہیں اس میں آپ کی سرشتھا کی گارنٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمائی بھی ہے اور پڑھائی لکھائی بھی ہے اور سارے سکھ بھی ہیں اب کرتے ہیں فائنل نمشکار کل پھر ملیں گے اسی سمجھ